اسلام علیکم ہیڈلائنز کے میزبان میں ہوں عزمان آمان انتخابی عمل شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ کیا ہے کس کے کتنے اساسے ہیں ووٹر سے اب کچھ نہیں چھپ سکے گا اس کے ساتھ ساتھ انصاف کے لیے دھرنے دینے والے عمران خان کو خود دھرنے کا سامنا کیوں ہے اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن پہلے قومی سامنی کے ہلکہ اینے سر سر جہلوم چلتے ہیں جو پرانی ہلکہ بندیوں میں اینے ترے سر تھا دوہزار تیرہ میں یسید نون لیگ کے اقبال مہدی نے اپنے نام کی آئندہ انتخابات میں اس ہلکے سے تحریک انصاف کے موجودہ ترجمان فواد چوہدری بھی امید بار ہیں کیا فواد چوہدری اینے سر سر جہلوم کے ووٹرز کی ترجمانی کر پائیں گے حبیب صاحب کو اس سوال کا کیا جواب ملا آئی آپ کو دکھاتے ہیں کوئی نہیں کھا تھا جس کو ملتا نہیں قربت میں فیصلہ بدلا ہے ہمارا کوئی کام نہیں ہوا نواز نرکیت تک ہی ہے بران خان ایک تبدیلی لے کے آ رہے ہیں میہ صاحبی تو بیسٹ انشاءاللہ نون لیگ کو جتائیں گے ترقی کو جتائیں گے کام بلہ نہیں کی عادت سابقہ برسر اقتدار لوگ تھے ان کی آئند آنے والے الیکشن میں چھوٹی نظر آتی ہے انشاءاللہ بران خان پاکستان کا رزیر آزم ہوگا نواز شریف ایک لیڈر ساٹھے کو پورے پاکستان نہیں رہا گیا ہے ہی کوئی نہیں نا نہیں ہمارے ایسے ہیں جیسے ہمارا موں ہے ویسی چپیل لگ رہی ہے آج میں موجود ہوں زلہ جیلم کے علاقے کھوڑا میں اور یہ میرے پیچھے آپ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں دراصل انہی میں سے ایک کان ہے جہاں پاکستان کے لیے نمک نکلتا ہے اور جس کے بارے میں ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ ہر کے درکان نمک رفت نمک شد تو ہم کوہستان نمک میں ہیں ہو سکتا ہے کہ آخر میں ہم بھی نمکی ہو چکے ہوں لیکن خیر یہ ایک قومی سملی کا حلقہ ہے این اے سکسٹی سیون اور یہاں سے امیدوار ہیں آئندہ انتخابات کے لیے فواد چودری صاحب جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودری صاحب یہاں پر دو ہزار آٹھ میں بھی الیکشن لڑے اس وقت پی ایمل کیوں کے ٹکٹ پر تھے دو ہزار تیرہ میں وہ پاکستان پی بوس پارٹی کے ٹکٹ پر تشریف لائے اور آج کل وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں یہ حلقہ یہاں پر ایک بار زمنی انتخاب بھی ہوا دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات میں اقبال مہدی صاحب یہاں سے لمبی لیڈ لے کر جیتے اور اس کے بعد ان کے سابزادے مطلوب بہدی زمنی انتخاب میں فواد چودری کو ایک بار پھر شکست دے کر قومی اسمبلی کے ممبر بنے تو خیر یہاں پر بات کرتے ہیں لوگوں سے جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فواد چودری صاحب کا مستقبل روشن ہے یا بدصور مطلوب بہدی صاحب ہی غالب رہیں گے یعنی پاکستان تحریک انصاف یا پی ایم ایل ایل یا کوئی اور پھر آئندہ اس حلقے میں کس کو جتا رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی جی پی ٹی آئی کیا وجہ تبدیلی آگئی ہے کیا پی ٹی آئی فواد چودری بہترین کے کینڈیڈیٹ آئی جہاں پہ کہیں اچھا زبردست پچھنی دفعہ تو نہیں جیت سکے فواد چودری صاحب کی فواد چودری صاحب کا اچھا کینڈیڈیٹیٹر آپ کو آٹھ سال بات یہ آنا ہے حکومتیں جیتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ابھی انشاءاللہ پہی پہلے بھی حکومت اس کو ہر آیا تھا ویسے وہ جیتا ہوا تھا جی انشاءاللہ بہترین طریقے سے ہم نے جیتا ہیں گے آپ کا کیا رہا ہے انشاءاللہ اس دن پہ بھی پی ایمیلن جیتے گی انشاءاللہ جیتے گی نون لیگ جیتے گی نون لیگ ہر حالت میں جیتے گی اچھا کیا وجہ ہے بس اس کی ایک تو انہوں نے بہت کام کی ہیں اس دن پہ بہت کام پہلے نہیں کیا بہت کام کی ہیں اس کا تاریخ میں ریکارڈ ہے کہ ستر سال میں ریکارڈ دیکھ لیں سب سے زیادہ پی ایمیلن نے کام کیا پھر کسے جتا رہے ہیں آئندہ الیکشن شیر کو جتا رہے ہیں شیر کو جتا رہے ہیں شیر نے کیا کیا شیر میں بڑے الزام لگ گئے ہیں کرپشن کے الزام پتہ نہیں اور کیا کہا شیر نے بہت کچھ کی ہے بہت کام کروایا کسے جتانا آئندہ الیکشن مسلم لیگنون کو مسلم لیگنون شیر ہی ہے اللہ کا حکم وہ شیر ہی ہے شیر ہے بلہ ہے شیر ہے جی شیر ہے شیر ہے یہ ابتدائی طور پر تو میرا خیال ہے فواد چودری میرے بھائی میرے دوست آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم تو پی ٹی آئی کو وارد دیں گے فواد چودری صاحب کے فواد چودری صاحب کو دیں گے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی میں بھی ترجمانی کریں بلکل کریں ہمیں آدمی وہ چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے کام اچھا کریں ٹھیک ہے فواد چودری اس پہ پورا ہوتا فواد چودری ہے مومن پی ٹی آئی بیس پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے سو لیس سی واتے کے انڈو پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیوں کیوں گے بڑے تانگ پہ آگئے ہیں جنا پانی نہیں مل رہی ہے بجلی نہیں مل رہی پانی نہیں مل رہی ہے پی ٹی آئی ٹھیک ہے کیوں پی ٹی آئی نہیں کیا کرتے بہت انہوں نے آس لگائی ہے بہت ساری ان کو بھی ایک دفعہ دیکھنا چاہیے آپ انہوں نے عزمانہ چاہ رہے ہیں میں تو نون لیگ کے ساتھ ہوں نون لیگ کے ساتھ ہوں کس کو آپ حکومت دے رہے ہیں انشاءاللہ نون لیگ نون لیگ نون لیگ کے اوپر بڑے ترہ ترہ کے الزامات ہیں لوگ کہتے ہیں کرپشن بھی کی ہے لندن میں فلیٹس منا لی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہے لیکن سر بات یہ ہے نا کہ وہ ہی نہیں کھاتا جس کو ملتا نہیں ہے کوئی آپ پچھلی تاریخ میں بتا دیں جس نے نہ کھایا ہو ٹھیک ہے اس وجہ سے جس کو ملتا ہے وہ کھاتا ہے جس کو نہیں ملتا ہماری طرح وہ نہیں کھاتے آپ تھوڑا بہت کھانے کی اجازت دے رہے ہیں ہم تو نون لیک کے ساتھ ہو بھئی الحمدللہ کیا وجہ آپ نون لیک کے ساتھ آپ دیکھ لیں ہمارے ایریہ میں کام دیکھ لیں یہ لوگ تو خلیہ سے کہتا ہے یہ وہ پی ٹی آئی میں آگے یہ پی ٹی آئی میں آگے ہمارے ایریہ میں کام دیکھ لیں آپ شیر کے ساتھ ابھی یہ بھی دیکھیں سستہ لوگ چیزیں بھی لے جاتے ہیں مانتے بھی کوئی نہیں ہے سستی چیزیں بھی لے جاتے ہیں کہ اس کو جتا آنا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کہ پانچ سال ہو گئے انہیں کچھ نہیں گیا ایندہ بھی انہیں کچھ نہیں کرنا اس کی وجہ پی ٹی آئی کو دے کون سی ایسی حکومت فرد جو آپ کی بہتر رمائندگی کرے تھے میرے خیال میں جو پہلی گورن میں چاہ رہی ہے اس کی اچھی پولیسیز تھی وہ اس کو کچھ ایشیوز تھے ان کو اگر وہ قابو کر لے تو میرے خیال میں وہی قابو پاندھا سکتی آپ کے خیال میں کیا ایشیوز ہیں جن پر قابو پاندھا جس میں مین تو آپ بھی جو عدال میں چاہتا ہے کرپشن اس کے حوالے سے ہم اداروں میں بھی کرپشن جا لے گی تو اس پہ فوری طور پاندھا کرنا کریں آپ کیا کیا خیال ہے پی ٹی آئی ہے انکار نون لیک سا رہا ہے نون لیک کیوں ویسے نون لیک پکی نون لیک ہے یہ نون لیک گاڑا ہے کھوڑے کا یہ آپ کو بتا دیں کہ کھوڑا میں پانی کی ترسیل کا نظام ہے اور کھوڑا میں پانی کا مسئلہ ہے لوگ پریشان بھی ہیں پانی کے حوالے سے اور ہمارا بھائی جو ہے یہ آپ اپنے لیے لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں کتنے کا کین بیچتے ہیں تیس روپے کا ہے تیس روپے کا کین ہے جی یہ ہمارا دوست جو ہے یہ اپنی ہاتھ گاڑی پہ لے کے جاتا ہے خیر یہ بتاؤ دوست آئندہ الیکشن ہے کس کو جتا رہے ہو پیٹی آئی کو پیٹی آئی کے کیوں بس بہت پریشان ہے پریشان ہے آپ کس بات پہ غربت کے اللہ خوش رکھے میرے دوست غربت میں فیسرہ بن رہا ہے اس کو جتا رہے ہیں آپ بوٹ ہماری نون لگ کی نون لگ کی آپ کو نہیں لگ رہا کہ اتنے ترہ ترہ کے الزامات کی زد میں آکے نون لگ اپنی حمایت کھو رہی ہے ہمیت کرنے والوں نے ان کی حمایت کرنے ہی ہے وہ اپنا کوئی میار خراب نہیں کر رہے بلکہ جو کام ابھی ان لوگوں نے ہمارے علاقے میں کی ہیں اس سے پہلے بھی سوچے انہوں نے کسی نہیں بھی کی ہے نون لگ والوں نے کرنے اس کے بعد بھی کرنے اب بھی کر رہے ہیں میاں صاحبی طبیعت کسے جتا رہے ہیں آپ نون لگ کو نون لگ کیوں سر نون لگ کام صحیح کراتی ہے کسے جتانے آئندہ الیکشن میں نواز شریف کو نواز شریف کیونکہ ہم جو یہ ستر سال کا پاکستان کے اوپر بخار چڑھا ہوگا ہے نا یہ ملیریا جو بار بار کبھی کاف لیب اور اب پی ٹی آئی کی صورت میں آ رہا ہے یہ ہم دوبارہ انشاءاللہ ستر سال وہ پہلے والے یاد نہیں کرنا چاہتے انشاءاللہ نون لگ کو جتا ہیں گے ترقی کو جتا ہیں گے کام کو جتا ہیں گے یہ دیکھ لیئے آپ نے کھوڑا کی صورتحال کھوڑا میں تو ایسے واقعی وہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ ہر کے در کانے نمک رف نمک شت جو بھی یہاں پہ ملتا ہے کہتا ہے نون لیگ خیر بارہل یہاں سے چلتے ہیں اسی ہلکے کے ایک اور علاقے پنٹ دادن خان میں وہاں جا کے بات کرتے ہیں لوگوں سے اور جانت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قومی سملی کا ہلکہ این اے سکسٹی سیون جسے پہلے این اے سکسٹی تری کہا جاتا تھا پرانی ہلکہ بندیوں کے مطابق اس کا علاقہ ہے پہلے آپ نے کھوڑا دیکھا اب ہم پہنچ چکے ہیں پنٹ دادن خان اور یہاں پر بھی لوگوں سے بات کریں گے پنٹ دادن خان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی تاریخی قصبہ ہے اس کے بارے میں روایات یہ ہیں کہ البیرونی جب محمود لجنوی کے ساتھ یہاں پر آئے تو یہاں سے گزرتے ہوئے یہی بیٹھ کے ایک جگہ انہوں نے پنٹ دادن خان کو دنیا کا مرکز مان کر ایک نقشہ بنایا اور یہاں پر بیرونی گورنمنٹ کالج بھی ہے جو البیرونی کے نام سے مشہور ہے خیر چلتے ہیں بات کرتے ہیں لوگوں سے جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آئندہ الیکشن کنوں جدار ہے عمران خان میں جی عمران خان کیوں بلکہ نواز شریف تو بڑے تانگہ سی کی کی تا ہے نواز شریف ایکشن کا تو کوئی نہیں ہے لیکن بجلی کے علاقے ایک عمرانی ہمارے آئے سینجیس ہمارا موں ہے ویسی چپیل لگ رہی ہے شیر بلہ تحریک انصاف تحریک شیر آنا چاہیے شیر آنا چاہیے شیر کام اچھے ہوئے تو انشاءاللہ نونی جیتے کی نونی شیر کوئی سپورٹ نہیں جیتے آنے آئندہ الیکشن انشاءاللہ پیٹی آئی پیٹی آئی کیوں سار ان کو بہت 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 الیکشن کی جنجھ رہا ہے پیپٹی آئی انشاءاللہ کی خاطب مدد ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے ادا بھی بنایا اللہ لائٹ نہیں ہوتی پانی نہیں ہوتا بجلی نہیں ہوتا اب یہ پانی آیا موسیقی 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 شیئر کو بوٹ دے گی شیئر کو انشاءاللہ آپ کی رئی پپل بولی کو دے گی انشاءاللہ الحمدلیلہ نواز جی نواز جی نواز جی با سب اس میں کام کر رہا ہے نواز جی نے کام کر رہا ہے ہاں جی بہت کام کر رہا ہے کنو جی ترہا چاہید ہے شیئر شیئر آپ عمران خان کو سپورٹ دیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی شیئر اعام تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کیوں نواز لیگ نے کام نہیں کی یہاں پہ اس سے ہم کچھ نہیں ہیں شیئر بلہ 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 پھر آئندہ کسے الیکشن جتا رہے ہیں عمران خان ہے انشاءاللہ عمران خان کیوں تبدیلی بس لائیں گے انشاءاللہ دیکھ رہی لیکن انشاءاللہ آپ نے دیکھا بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہاں پہ کھوڑا میں جس سے بات کرتے تھے وہ کہہ رہا تھا نواز لیگ یہاں بہت سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں اکثر کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اور یہ وہ حلکہ ہے جو کبھی پی ایم ایل این کا گھڑ سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہاں سے سب کچھ ہو سکتا ہے پی ایم ایل این ہار نہیں سکتا الیکشن کسے جتا رہے ہیں میاں صاحب نواز شریف آپ کی کیا رہا ہے جن چلے پی ٹی آئی آپ تاریکن صاحب کو سپورٹ کیا بچہ شریف بہت سے پھر کٹی میلا ہے کسے جتا رہے ہیں انشاءاللہ شیر کو شیر کو شیر نے ایسا کیا کر دیا کے دوبارے شیر کی دینا ہے بھرنواز شیر پھر کٹی میاں صاحب شریف بھرlichkeit کسے جتا رہے ہیں پی ٹی ایل اینشاءاللہ پی ٹی ایل پی ٹی ایلналہ پی ٹی ایلے پی ٹی ایلے کسے جتا رہے ہیں انشاءاللہ شیر کو شہر کے یہ تحصیل کے علاق دیکھے تو وہ تو سب محسوس ہوتا ہے کہ جو سابقا برسر اقتدار لوگ تھے ان کی آئندہ آنے والا الیکشن میں چھوٹی نظر آتی ہے کیا چاہ رہے ہیں پھر تبدیلی آ جائے ظاہر بات ہے جب لوگ اپنے وہ خواہشات پوری نہیں ہوں گی ان کی تو تبدیلی جائے کسے الیکشن جد آنے آئندہ انشاءاللہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی انشاءاللہ کیا ہو گیا بھائی پی ٹی آئی بس چینج آنا چاہیے دبلیلی آنے چاہیے کسے جد آ رہے ہیں آئندہ الیکشن نواز شریف نواز شریف نون لیگ نون لیگ اسی تک پک نون لیگ اسی شہر نو جدا ہو جی اسی نواز شریف نو بلکل مور لونگی جی اچھا آو ہے انشاءاللہ شہر جیدے گا شہر کیوں بھائی شہر کیوں جدا کیوں جدا شہر نے کام کیا ہے پہلے ادھر کوئی کام نہیں ہو بھائی شہر کیوں جیدے گا شہر کیوں جیدے گا کسے جیدان ہے آئندہ الیکشن انشاءاللہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیوں بھائی بہت عرصے سے کافی عرصے سے نون لیگ آ رہی ہے اس دب پی ٹی آئی بہت پرانے ہو گئے ہیں جی آپ کی کہہ رہے ہیں جی بلکل پی ٹی آئی انشاءاللہ پی ٹی آئی پی ٹی سال سے بہت اگڑا کھا ہے اب بہت ہو گئے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں ان سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سوزید ہے پھر پی ٹی پل پارٹی بلکل پی ٹی پل پارٹی انشاءاللہ لیڈ کرے گی غریب آدمی پارٹی ہی پی ٹی پل پارٹی ہے جو کچھ کیتا ہم ہم پی ٹی پل پارٹی نہیں کیتا غریب آدمی بات تھا نا اور انہوں نے کیا کیتا ہے پی ٹی پل پارٹی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سلکے میں پی ٹی پل پارٹی کے بہت ہی اہم بڑھ کے جائیت قسم کے رکن تھے ان کا نام ہے محمود مرزا محمود مرزا صاحب نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نے لیا لیکن جب زمنی انتخاب ہوا اسی حلقے میں تو پھر انہیں ٹکٹ نہیں ملا البتہ ان کے سابزادے جو تھے وہ آگئے پاکستان بیوز پارٹی کے ٹکٹ پر اس وقت بھی جہانگیر مرزا صاحب جو ان کے سابزادے ہیں ان کے کاغذات تو جمع ہیں لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے خیر پاکستان بیوز پارٹی کے رکن ہیں ممبر اور بڑے کور جوش ہے پھر کسے جتا رہے ہیں انشاءاللہ نواز شریف کے جتا رہے ہیں نواز شریف کو کیوں سارے ہیں بس دل کو اچھا لگتا ہے دل کو اچھا لگتا ہے آپ کیا کریں ماشاءاللہ ماری باہد ایک لیڈر ہے پاکستان طریقہ انصاف مران خان انشاءاللہ مران خان پاکستان کا وزیر آزم ہوگا انشاءاللہ نواز شریف ایک لیڈر سارے کو پورے پاکستان نہیں رہا گیا ہے ہی کوئی نہیں کسے جتانے آپ انشاءاللہ فواد جو دریقے فواد جو پی ٹی آئی شیر کا توڑ ہی نہیں شیر کا کوئی توڑ نہیں شیر کا توڑ بلے والے کہتے ہیں نواز شریف زندہ باب ایکشن شروع ہے شیر کوئی جتا رہے ہیں اچھا اسی کو ووٹ ملے گی آجا آپ بھی شیر کے ساتھ آجا آپ بھی ایندہ نہیں شروع سے بچپن سے تیرے ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیوں کیا بجائے نہیں عمران خان کا جو ہے نا نظریہ اس نظریہ کے پر ووٹ آجتا کیا چوائس لے رہے ہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کیوں سر نواز شریف زندہ نواز شریف زندہ ہمارے کوئی صالت ہمیں نہیں دی گینس پانی سڑکیں کچھ بھی نہیں دیا انشاءاللہ جی آئے پی ٹی آئی آئی کی انشاءاللہ کچھ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے انہوں نے نون لیگ نے پینتی سال میں ہمارے لیے کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی پھٹ دیا آئی وہ پہلے بھی پھٹ دیا اور بھی پھٹ دیا مسلمن لیگ نون کا یہاں پہ جنرل سیکرٹی راؤں مگر اس دفعہ میں نے مسلمن لیگ کو چھوڑ دیا صرف ان کی کارکردگی ان کے چھوٹے وعدے اور میں بھرپور حمید کارون پی ٹی آئی کو خان صاحب کے کچھ ایسے دلے رہنا فیصلے کہ اس الیکشنگ سار پہ تھا اور بیس ممبروں کو اس نے کے پی کے میں اڑا کے رکھ دیا کہ تم نے سینٹ میں ہمارے ساتھ دفداری کی ہے میں اس پہ ان کے پر ایس کو گئے کہ بہت دلے فیصلہ ہے کسے چھتانے آئے دلے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کیوں بس فواج چوئی صاحب کو جتا ہے کوہستانے نمک میں بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف قدم جمع رہے گی کسے جتا رہے ہیں ہم تو جیرے پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک انصاف آئے جی تحریک انصاف شیر آلے بینے بلے آلے بینے تیر آلے بینے بلے آلے بینے بلے آلے بینے شیر انشاءاللہ شیر نہیں آلے گا شیر داڑے گا شیر داڑے گا شیر داڑے گا اللہ کے حکم سے داڑے گا الیکشن کسے جتا رہے ہیں انشاءاللہ شیر 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 ایک دفعہ پھر ہو جائے گا پورے پاکستان کو شیر ہوگا شیر کے ساتھ ہیں شیر زندہ بہت میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کو جتا رہوں تحریک انصاف تحریک انصاف دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف یہاں سے آتی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون پنڈ دادن خان میں آپ نے لوگوں کی صورت احال جان لی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس حلقے کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس سے پہلے ہم کھیوڑا میں گئے تھے تو یہاں سے ہم اسی حلقے کے ایک اور علاقے میں جائیں گے وہاں جا کر بھی لوگوں سے جانے سمجھیں گے کہ وہ آئندہ الیکشن کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس کے بعد جو حتمی نتیجہ ہوگا پھر آپ کو بتاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں بھی اس حلقے کا ایک اہم علاقہ ہے تو یہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہیں جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے بارے میں ان کی انٹینشنز کا جائزہ لینے کی بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن میں کسی جتانا چاہیے الیکشن میں ابھی تھوچہ نہیں کیوں جی ہم تو نون لیگ کو جتا رہے ہیں پھر کی کوشش ہے انشاءاللہ بس ہمارے لئے وہ اچھے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہماری پہلے بھی اچھے ہم بھی اچھے جی بلو جی آپ کیا گئے تھے نون لیگ نون لیگ نون لیگ پھر کیسے جتا رہے ہیں جی کیا جتانا غریب بندیاں دیڈی لپ دی کونی پٹرول مہنگ ہو جا رہے آئی گیا کیا نووٹ دینا چنسی کارٹ پر مہنگ گیا اٹھ سور پی گونا لے لیا کیا نووٹ دینا غریب بندیاں ووٹ دے کو جنت ہو جاندے ہیں اپنے گھر لگ جاندے ہیں تریکی کا سیاہ غریب اگلی باری پھر ساڑھے دروازے دیانہ پیدا ہے نا جی کونی غریب بند ہیں کونی وہ تاندے ہیں مطمئن کار جاندے ہیں جی بھائی جانا سیاہ غریب بند ہیں مطمئن ہون جاندے ہیں پھر اونال ایکشن آگے پھر کیسے سلاہ بنا گئے یہ عمران خان مندسان ہے انشاءاللہ عمران خان مندسان کیوں جی کیوں جی عمران خان عمران خان شہر بلا تیر بلا بلا چلے انشاءاللہ شہر شہر نون کا ووٹ ہے اور نون کا رہے گا نون کا کینیڈیٹ جو بھی آئے انشاءاللہ نون کا ووٹ ہے اچھا ووٹ دینے ہیں شہر نو اچھا کوئن نہیں دینے تریقے انصاف دوں کیوں جی شہر آلے شہر آلے شہر آلے شہر آلے شہر آلے لیلہ ٹوم میں تو ایسے لگتا ہے کہ سب شہر کے بارے پر سوچ رہے ہیں کیوں جی آئندہ الیکشن پروں جیتا رہے ہیں انشاءاللہ نون لیگ ان جیتا رہے ہیں اچھا شہر پھر ملکل زور لگ نون لیگ کسے جیتا رہے ہو آئندہ الیکشن پر نون لیگ یہ پانی ہے جو لیلہ ٹوم میں استعمال کرتے ہیں اور شرم کرنی چاہیے ان منتخب نمائندوں کو جو ان لوگوں کے نام پر ووٹ لیتے ہیں اور بڑے بڑے ادھاروں میں جا کے ایوانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ادھر ادھر کے راہ کو لابتے ہیں آئندہ الیکشن میں ہمارا پرگرام تو پیٹھ آئی کو ووٹ لینے کا تھا مگر جو ادھر ہلکہ اینے ستاٹھ کے اہمینے بننے کے لیے تیار ہیں چھوڑی فواد صاحب انہوں نے دوکھا کی علاقت ہل کے ساتھ ابھی وہ دونے سیٹوں پہ آپ خود ہی الیکشن لڑ رہے ہیں اس لیے آپ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں ووٹ دیں گے پھر نون کو ہی دیں گے پھر شہر شہر وچ وارک اندر جا کے دیکھو نا اگر کوئی اس کا حق دار ہے ووٹ کا تو اس کو ہم دیں گے ہمارا کوئی کام نہیں ہوا آپ نے اپنے پھر منتخب نمائندوں کو پوچھا منتخب نمائندیں ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں ہماری پچاس فیصد گلیاں ایسی ہیں جن میں سے بندہ نہیں گزر سکتا الیکشن پھر کسے جتانا آئے انشاءاللہ شہر کو ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ ووٹ کو عزت کو ووٹ شہر ہونے دیں گے شہر 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 للا ٹون میں آپ نے دیکھا کہ پینے کا پانی نہیں ہے گلیاں خراب ہیں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں شہر پانی کے ہی جو گھروں میں جا رہا ہے گندہ پانی وہ اس میں پیپ ہے پانی پینے میں گندہ لوگ پانی پی رہے ہیں دس دن کے بعد آٹھ دن کے بعد پانی ہر گھر کو ملتا ہے وہ ویضی خراب ہو جاتا ہے میرا کہلہ میں تو پی ٹی آئی کو ایک دفعہ آنا چاہیے ملے کو آنا چاہیے کسے جتا رہے ہیں اندہ الیکشن پیرے دوست پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی جتا رہے ہیں آپ کسے جتا رہے ہیں نوازی کیوں سر بڑے بڑے الزمات ہیں نوازی پہ کچھ کہتے ہیں لیلہ میں کام لیلہ میں کام تو اس نے کم کروایا ہے لیکن بجلی کا مارا مسئلہ کافی اس نے حل کی ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر جو سی پیک وہ لے کر رہا ہے آپ نے یہ صورتحال دیکھی کہ انہیں سکسٹی سیون میں کھوڑا کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں پنڈ دادن کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور للہ میں لوگوں کا کیا خیال ہے ایک چیز تو واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ مقابلہ اس حلقے میں صرف دو جماعتوں کے درمیان ہے ایک ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری ہے پاکستان تحریک انصاف بارال حتمی نتیجہ تو اس کا پچیس تاریخ کو نکلے گا پچیس جولائی دوزار اٹھارہ کو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت تک جو آج صورتحال نظر آ رہی ہے قائم رہتی ہے یا بد جاتا ہے این اے سکسٹی سیون کے ووٹرز کی رائے آپ نے جانی ریزلٹس آپ سے شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے این اے سکسٹی سیون کی ووٹرز کی رائے جانی اور حلقے کی صورتحال دیکھیں ابھی سب ریزلٹس کیا ہیں اس حلقے کے میں ریزلٹس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی وفاد کی بات چل رہی ہے تو کسی نے کہا تھا کہ ہم اردو مزاہ کے اہد یوسفی میں زندہ آج وہ اہد تمام ہو اور بے شک ان کی جو کتابیں ہیں وہ جب تک اردو زبان رہے گی پڑھنے والے رہیں گے لوگ اسے حض اٹھاتے رہیں گے اور کمال لگ گئے کہ اب ان کی تباہ بھی مشکل ہے خیر اب آتے ہیں ادرا اپنی سیاست کی طرف تو اس میں نون لیگ جو اس حلقے میں ہے این اے سکسٹی سیون جہلم میں ففٹی سکس پسنٹ ہے اور پاکستان تحریکی انصاف ہے فورٹی ٹو پسنٹ اور ادر پارٹیز ہیں ٹو پسنٹ اونلی گویا مقابلہ یہاں پہ صرف انہی دو جماعتوں کے ہیں ہی دو جماعتیں ہیں جو دیگر ٹو پسنٹ ہے وہ تو تقریباً اگزیسٹ نہیں کرتا تو دو ہزار تیرہ میں جب آپ اس کو کمپیریزن کریں گے تو نون لیگ تھی ففٹی سیون پسنٹ ون پسنٹ ڈاؤن اور پی ٹی آئی ہے ٹوانٹی ون پسنٹ دو ہزار تیرہ میں تو پی ٹی آئی نے تقریباً ڈبل کر لیا اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اقبال مہدی صاحب منتخب ہوئے تھے پھر وہ وفات پار گئے تو ان کے سابزادے مطلوب بہدی صاحب پھر دو ہزار سولہ میں الیکشن ہوا جس میں فواد چودری صاحب نے حصہ لیا تو فواد چودری صاحب اس حلقے سے اس وقت فورٹی فائی پرسنٹ ووٹ لے کے گئے تھے جبکہ نون لیگ نے ففٹی پرسنٹ اور پیوز پارٹی نے تھری پرسنٹ ووٹ لیے تھے اور ادر پارٹیز نے ٹو تو اب آپ درہ دیکھئے کہ نون لیگ نے دراصل کچھ امپروف کیا ہے زمنی انتخاب سے یعنی زمنی انتخاب جب ہوا تھا اس سے کچھ امپروف کیا ہے اور پاکستان تحریک جبکہ تحریک انصاف نے تھوڑا لوس کیا اب یہ فواد چودری صاحب کا کارنامہ ہے یا فواد چودری صاحب کی آمد کی وجہ ہے یا کچھ اور معاملہ ہے اس حلقے میں ایک اور چیز جو غلط فہمی فواد چودری صاحب کی وجہ سے پھیلی ہے یا لوگ ان سے نالا ہیں ایک تو یہ کہ فواد چودری صاحب اوپر کی سیٹ یعنی این اے کا الیکشن بھی رہ رہے ہیں اور پی پی کی سیٹ پہ بھی انہوں نے کاغذات اپنے جمع کر آ دی ہیں اب وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہ روڑیاں ہیں جو آپ نے اپنوں کو دینی ہیں ہم بھی اس کے سٹیک ہولڈر ہیں تو آپ وہاں پہ جو صوبہ اسمبلی کی سیٹ ہے وہ ہمیں دیں جو پی ٹی آئی کے بڑے سٹال وارٹس ہیں انہوں نے کہا کہ جناب کوئی گل نہیں میں وزیراعہ سے پڑھنا ہے تو جناب کوئی شیر بنا دیا ہوں اچھا وہاں پہ یہ معاملہ بھی چل رہا ہے فواد چودری صاحب کے جو دوست احباب ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ آئندہ پی ٹی آئی کے وزیراعہ کے کینڈیڈیٹ وزیراعہ کے کینڈیڈیٹ اور یہ بات بائیدوئے حبیب صاحب سوری قضا کلاب کی معذرت یہ بات فواد چودری صاحب نے سننے میں آیا ہے کہ فواد چودری صاحب نے خود بھی اس بات کو فروغ دیا اس بات کو بڑھاوا دیا اور ہو سکتا ہے سچ بھی ہو مجھے نہیں پتا کہ سچ اس پرسپیکٹیو میں نہیں کہ واقعی بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے وہ تو الیکشن کے ریزلٹس پر ڈپنڈ کرے گا لیکن ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں یہ ابھی پی ٹی آئی کی کیانڈیڈیٹس اس طرح کی کون آئیں گے سامنے وہ تھوڑی سی بات کرنے ہوئی میں حبیب صاحب کی جو نمبرز ہیں حبیب صاحب کی اجازت سے دیکھیں 1990s کے اندر بات ہوتی تھی کہ ٹو پارٹی سسٹم کی طرف گوفمنٹ جا رہی کہ پاکستان ٹو پارٹی سسٹم کی طرف جا رہا ہے جتنی بڑی ڈیموکرسیز ہیں اسٹیبلش ڈیموکرسیز ہیں وہ ٹو پارٹی ڈیموکرسیز ہیں جو 2013 سے 2018 کا کمپیرزن ہے یہ بڑا میننگفل ہے میرے پرسپیکٹو میں 2013 میں جو دیگر پارٹیز تھیں وہ بھی کوئی پچیس ایک فیصد کے قریب تھے کہیں نہ کہیں ایکزس کرتے ہیں ایکیس فیصد پی ٹی آئی تھی تو باقی کی وہ تمام پارٹیز کے ووٹ جو کہ نون لی کا انٹی ووٹ ہے کچھ نون لی کا ووٹ ہے جو نون لی کا تمام انٹی ووٹ ہے وہ اب پی ٹی آئی کے اندر کلیکٹ ہوگے اس حلکے کے اندر یہ ٹو پارٹی ہلکہ بن گیا اور مچورٹی ان پولٹکس ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ٹو پارٹی پولٹکس ہوگی اگر پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کسی کا بھی اگر اس طرح کا ووٹ پانک بن جائے تو یہ اس حلکے کی مچورٹی کا زامن ہے اور یہ پورے پاکستان میں ہمیشہ سے فنومنا دیکھنے میں آیا ہے اسی لئے پاکستان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت ہی مچور ہیں مچور لوگ اس طرح ہیں کہ ایٹی ایٹ میں پاکستان میں تقریباً تین درجن پارٹیوں کی نمائندگی تھی پارلیمنٹ میں اور گریجولی کم ہوتے ہوئے انیس سو ستانوے میں انیس سو چینوے میں جب الیکشن ہوا تو وہ محدود ہوگی چھے پارٹیوں تک یعنی وہ بلکل ریجنل تھی اور اہم پارٹی ہیں جو تھی وہ پی ایم ایل این اور پی پس پارٹی تھی تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی مچور لوگ ہیں اور یہ پلٹیکل کنسیس سے اس کا ایک مظاہرہ ہم نے آج بھی دیکھا جب جمال لغاری صاحب اپنے حلقے میں گئے اور لوگوں نے ان سے سوال کیا اس میں مظاہرہ صرف نہیں دیکھا وہ اس میں حبیب صاحب کے پر بھی تھوڑی سی شرارت میری کیا شرارت ہے آپ جمال صاحب ایسا کوئی بات نہیں ہے آپ اسے واضح کر دیں کہ یہ مظاہرہ آپ نے بات کیا یہ میں نے مظاہرہ بات کیا نہیں حبیب صاحب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں کتنی اویرنس آ چکی ہے اور وہ آپ پوچھنا بھی چاہتے ہیں اپنے عوامی نمائندوں سے کہ آپ اتنا عرصہ کہاں رہے دیکھیں یہ صرف جمال لغاری صاحب کی تو ویڈیو آگئی جمال لغاری صاحب اپنے آپ کو پتہ لغاری قبیلے کے سردار بھی ہیں اور یہ ان کا اپنا علاقہ ہے جہاں سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور جب آپ کام نہیں کریں گے لوگوں سے ووٹ تو لیں گے اور ان کی بات نہیں سنیں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا اچھا یہ بات راجہ شفاق سرورس صاحب کے ساتھ بھی مری میں جو خاکان عباسی صاحب کے نیچے الیکشن لڑتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے ان کے آنے پہ بھی لوگوں نے انٹے و انٹے اٹھا لی تھی ایک دفعہ اور جنڈے ونڈے لے کے باہر آگئے تھے اچھا یہ معاملہ جو ہے یہ ہر جگہ ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کے ووٹر کے جاگنے کی نشانی میں حبیل صاحب اس کو تھوڑا سا اس کو میرے خیال میں ٹرائی فرکیٹ کر لیے جائے پاکستان میں تین قسم کی کنسٹیچونسیز ایک ہے جو اربن کنسٹیچونسیز لہور کے اندر اگر علیم خان صاحب باپس جائیں ان کو لگے کہ یہ کینڈیٹ واپس نہیں آئے لیکن اربن کنسٹیچونسیز میں یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کیونکہ آپ دور ٹوڈور کیمپیننگ اس طرح کی نہیں کرتے نہ لوگوں سے اس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں پھر ہیں کچھ میڈل کلاس سب رورل کنسٹیچونسیز جن کے اندر پنجاب کی بہت سے علاقے آتے ہیں جہاں پہ یہ سوال سب سے زیادہ تنقید سے پوچھا جائے گا کہ تُو کتھے سے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو پلٹیکل شعور بھی آ گیا ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں ایشوز سے بھی کنیکٹڈ ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں حبیب صاحب جن جن حلکوں میں جا رہے ہیں ایک تیسری بات ہے حبیب صاحب نے اس کو بڑی گہرائی سے دیکھا ہوگا ایک تیسری لیبلز اف کنسٹیچونسیز کی ہیں جو رورل سیند رورل بلوچستان ہے وہاں پہ ابھی بھی سسٹم اس طرح کا ہے جاگیری سسٹم سرداری سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے دل میں یہ سوال ضرور ہو سکتا ہے پوچھنے سے اپنے لوکل سردار کو لوکل امینے کو ابھی کتراتے ہیں ہماری ریسپانسیبیلیٹی بطور میڈیا یہ ہے کہ ان کو بھی امپاور کیا رہے ہیں وہ بھی اٹھ رہے ہیں آپ دیکھئے کہ سندھ میں بہت سے لوگوں نے ہم نے جو سروے کیے وہاں پہ پیپلز پارٹی نوڈاؤٹ آگے ہے پیپلز پارٹی نائنٹی پرسنٹ نہیں ہے جی جی اور پیپلز پارٹی خوشی کی وجہ سے آگے نہیں ہے اس لیے مجبوری کی وجہ سے درہائیں عوامی نمائندوں کی پارلیمانی کارکردگی بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں تو زمنی الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد راجہ مطلوب مہدی صاحب کی پارلیمانی کارکردگی یہ رہی کہ قومی سملی کے اجلاس ہوئے ایک سو گیارہ دن کوئی سوال پوچھا تو جو 63 دن بھی وہ آئے بس وہ سمن بکمن بھی رہے وہاں پر انہوں نے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں لیا پارلیمان میں نہ ہی انہوں نے کوئی تقریر کی نہ ہی کوئی قانون سازی میں حصہ لیا یہ تو تھی ان کی پارلیمانی کارکردگی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے جو ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ جو امیدواروں کے اصاصے ہیں وہ ووٹر سے اب چھپ نہیں سکیں گے اس فیصلے کا کیا امپیکٹ ہوگا اور عوام اس فیصلے کو کیسے دیکھیں گے اس پر ہم بات کریں گے ناظرین الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے اصاصوں کی حقیقت عوام کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کس کے کتنے اصاصے ہیں سب تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری ہوں گی اور اب ووٹر سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکے گا یہ فیصلہ شفاف الیکشن کے لئے کتنا اہم ہے اور غلط بیانی کرنے والے امیدواروں کا کیا انجام ہوگا اسی پر ہم آج بات کریں گے حبیب صاحب آپ کے ستارے لگتا آج کل خاصے تیز جا رہے ہیں یہ مطالبہ بھی آپ نے کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے یہ فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ اساس اجاد کی جو فیرست ہے وہ ویب سیٹ پہ نہیں ڈالی جائے گی لیکن آپ الیکشن کمیشن نے اس چیز کا اعلان کرتی ہے دیکھیں جی اس میں میں تو صرف نشاندہی کرنے والوں میں ہوں ہمارا اصل مقدمہ یہ میرا مقدمہ نہیں تھا بلکہ ان دی نیم آف پیپل تھا پورے عوام کا مقدمہ تھا جو سادرسول نے لڑا اور لڑ کے اس میں یہ ثابت کروایا کوٹ سے یہ لکھوا لیا کوٹ نے یہ لکھ دیا ہمارے آرگومنٹس پہ کہ جناب یہ ووٹر کا حق ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ اگر امیدوار کے اوپر کوئی مقدمہ ہے کہیں وہ نوکری سے نکالا گیا ہے کہیں اس کے اساسے ہیں اور ان اساسوں کے اوپر اگر کوئی سوال ہے تو یہ ووٹر کا حق ہے کہ اس کو بتایا جائے تو کوٹ نے یہ نکتہ اپ ہولڈ کیا اور کوٹ کے فیصلے میں ہی یہ لکھا ہوا ہے پچھتی دفعہ بھی جب ہم نے یہاں پہ اسی پروگرام میں سوال اٹھایا تھا تو وہ کوٹ کے فیصلے پر سوال اٹھایا تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان داد کا اور تحسین کا میں سمجھتا ہوں کہ موجب ہے اور اس کو حقدار ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف اس پیٹیشن میں پوری دلیری سے اپنا ساتھ لی اپنا پوزیشن لی اور اب پوری دلیری سے یہ فیصلہ کیا کہ جناب لوگوں کے اساسے سامنے آئیں کیونکہ لوگوں کے اساسے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے گجر خان سے ہمارا نمائندہ ہے ندیم اس نے مجھے اساسے بھیجے جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے وہاں پہ جمع کروائے انہوں نے اپنی زوجہ کے نام ایک ایف ایٹ فور اسلام آباد کے سیکٹر میں ایک مکان بتایا ہے کہ یہ مکان ہے اور اس کی مالیت لکھی ہے چھبیس لاکھ اٹھانوے ہزار تین سو روپے اب بتائیں جی ایف ایٹ فور میں ہمارے سے پجاس لاکھ روپے اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مالیت انہوں نے وہ لکھوائی ہو جس مالیت پہ انہوں نے خریدا ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہی بات ہو کیا یہ ضروری ہے کہ وہی مالیت لکھوائی جائے یا پھر موجودہ مالیت موجودہ مالیت لکھوانی ضروری ہے اور ہمارا مقدمہ بھی اسی بارے میں تھا کہ موجودہ مالیت لوگوں کو بتائی جائے یہ نہیں کہ اگر کسی شخص نے 1960 کے اندر ایک لاہور کے اندر پلوٹ لیا تھا جو پچاس ہزار روپے کا تھا اور آج اس کی قیمت جو ہے وہ پانچ کروڑ روپے آئے تو وہ پچاس ہزار روپے کا لیکن دیکھئے قانون کے اندر آپ نے ہر سال اپنی ویلت سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ویلت سٹیٹمنٹ کے اندر جو آپ کے اساسہ جات ہیں جو آپ کے اساسہ جات ہیں یہ انکم ٹیکس کے ساتھ جاتی ہے جیسے جیسے ان کی مالیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے آپ نے اس کو ڈیمنسٹریٹ کرنا تھا اس کو شو کرنا ہوتا ہے جو جو نومینیشن فارمز ہیں اس کے اندر بھی آپ نے مارکٹ ویلیو لکھنی ہے آپ نے اساسہ جات کی یہ نہیں لکھنا کہ میرے پاس ایک زمین ہے جو کہ کسی زمانے میں تھی بیس روپے کی اور اب پانچ سو کروڑ روپے کی ہو چکی ہے میں حبیب صاحب کی بات سے کیس کے تمام پرسپیکٹیوز کے اوپر اگری کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو جہاں حبیب صاحب نے بڑی سوفٹلی سراہا میں بطور وکیل یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن پہ میرا اس طرح کا کانفیڈنس نہیں جس طرح حبیب صاحب نے کہا الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ میں ہماری سپورٹ کی ہائی کورٹ میں جسٹس سائشہ ملک صاحبہ کے سامنے انہوں نے ہماری سپورٹ کی کہا کہ ہم درست کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے اپیل فائل کر دی کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے چیف جسٹس صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے نہیں نہیں اس طرح تشریح کے لئے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کے اپیل میں نے پڑی ہے اس کے اندر میں وکیل ہوں کاغذوں کے اندر یہ لکھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیئے تھا چیف جسٹس صاحب نے سرزنش کی عدالت کے اندر چیف جسٹس صاحب نے سرزنش کی الیکشن کمیشن کی اور کہا کہ آپ کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے اس فیصلے سے حبیب صاحب نے کہا کہ اندھوں نے ریکارڈ پبلک کر دیا میں بہت مجھے خوش ہی ہے کہ اندھوں نے ریکارڈ پبلک کر دیا لیکن یہ ریکارڈ پبلک ویسے ہی نہیں کیا گیا لوگوں کی نشاندہی پہ کیا گیا کہ آپ یہ کر دیں اتنی ڈیلے کے بعد کیا الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ جس تن یہ بات ہوئی تھی کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ نے سیٹ کر دیئے لوگوں نے سبمیٹ کروا دیئے الیکشن کمیشن پہلے سے ڈیکلیئر کر دیتا کہ ہم اس کو پبلک کریں گے یہی مطن ہے لوگوں کی نشاندہی کے اوپر اگر شفافیت آئے گی تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر میں کم اتنا پریز ہو دی ہوں سادر رسول صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ چینج ہے پاکستان کی جو ریگولر چیزیں چلتی رہی ہیں یہ ایکانومی آف دی ایلیٹ ہے یہ سٹیٹ آف دی ایلیٹ بن چکی تھی یہ پہلی دفعہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان کے جو ان کے جو امیدوار ہیں جو ان کی نمائندگی کے دعوے کرتے ہیں وہ کتنے امیر لوگ ہیں اور یہ جو اور ان کا کتنا ڈسکنیکٹ ہے لوگوں سے ابھی سے حبیب صاحب لوگوں کے احساسوں کی تفصیلات آنا شروع ہو گئی ہیں اور میرے جیسے لوگوں کو کمپلیکس ہو رہے ہیں اپنے عوامی نمائندوں کے احساس اجات دیکھ کے نہیں میرا خیال ہے کہ جمہوریت کا وعدہ یہ ہے جمہوریت کا وعدہ یہ ہے کہ جمہور کی آواز ہمارے پاور کے احوانوں میں سنی جائے گی جمہور کی آواز کے اندر میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ مسائل جو ہیں ان کی نشاندہ ہی ضروری ہے کہ اگر میں ایک الیکٹیڈ میمبر ہوں اپنی کنسٹیچونسی سے تو میں بتا سکوں کہ جی میرے جو کنسٹیچونس ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس حسبتال نہیں ہے ان کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے بلکی ادائی گی نہیں ہوتی تھانے کچھری کے مسائل ہیں اگر آپ کی مالیت اور اساسہ جات اور لائف سٹائل ایسا ہے کہ آپ کو جمہور کے مسائل سے آئیڈنٹیفائی نہیں آپ کر پا رہے ہیں اگر یہ بڑی ضروری بات ہے کہ عوام جس طرح لغاری صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ پچھلے پانچ سال سے کہاں پہ تھے اور آپ کہاں رہے اسی طرح اللہ کرے کہ یہی عوام اپنے نمائندوں سے پوچھے کہ بھائی جن یہ جو آپ نے پانچ سو کنال زمین لاہور کے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے پانچ سال سے پوچھا جائے گا تو یہ کہاں سے لی آپ تو ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ آپ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے کتنا بڑا ہے ایک دن میں نے ایک منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ کی حکومت نے یہ نادرہ کی فیسز بڑی بڑھا دی ہیں فیس بڑھا دی میں نے کہا یار ساڑھے سات سو رپیہ فیس کر دی انہوں نے کہا تکی ہو گئے میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ جو بیس ہزار رپیہ یا چالیس ہزار رپیہ کمانے والے کو اپنے چار نوجوان بچوں کے شناختی کارڈ بنانے پڑھ گئے اس موضوع پر ہم آنے والے پروگرام سمیں بھی گفتگو کرتے رہیں گے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ ہنے کے بارے